اپنے پریمیکہ کا طلاق کروائیں تاکہ آپ کو آپ کا پیار مل سکیں نمشکل میتروں لمنتر اپائی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے میتروں مہاشکہ اپائی جو میں لے کر آئے ہوں بے ہے اپنی پریمیکہ کا طلاق کیسے کروائیں تاکہ آپ کو اپنا پیار مل سکیں آپ کو اپنا بیچڑا ہوا پیار مل سکیں میتروں بہت زیادہ عشقہ ہونے پر یہ کریں ساودھانی یہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بہون کرنا چاہوں گا کسی کا طلاق کروانا کسی کا گھر دڑھانا اچھی بات نہیں ہوتی اور پھر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی پریمی کا پرشان ہے اس انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہے اور وہ طلاق لینا چاہتی لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا اور آپ طلاق اس کا کروا کر آپ سویم اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتے ہیں تب آپ اس پریوک کو کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کی گھر گرستی پہلے سے خراب چل رہی ہے آپ کسی کے ہسے 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 گھر کو خوشحالی میں رہ رہے پریوار کو توڑنے کی کوشش نہ کریں اس کے لئے اشیور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سے نہیں ویدن رہے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایک ان کو تمہارا نہ بھولیں تاکہ اگر شلکن ہم آپ کو اور بھی ٹوٹ کے فی منتر بتا پائیں ویڈی اچھلا بھی لایک شیئر ضرور کریں آپ کو اس کائے کو کب کرنا آپ کو اس کائے کو شنیوار کی راتری میں کرنا لیکن اس دن آپ کو پورا دن بھوکھا رہنا ایک طریقے کا فرط رکھنا ہے آپ کالی بستر پہن لیں اگر کالی بستر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کالا تھاگہ اپنے ہاتھ میں پہن لیں شنیوار کی دن اس دن آپ اپنے گھر کی دہلیج پہ یا شنی مندر میں جا کر تیل کا دیپک جلا کر آئیں مٹی کے اور پھر اس کے سمیے آپ کو راتری میں کیا کرنا راتری کے سمیے آپ کوشش کریں آپ ایک نیمو لے آئیں دن کے سمیے میں اور ساتھ لوہی کی کیل لانی ہے آپ کو اب آپ کو کالی شاہی سے اس نیمو پر اپنی پریمی کہا وہ اس کی پتی کا نام وہ ان کے شادی کی دن آق یعنی کی تاریخ یہ آپ کو لکھ لینی ہے لکھ لینے کے بعد آپ کو کالے کپڑے میں سے باندھ کر اپنے بھائیں پہر پر باندھ کر سو جانا ہے راتری میں ٹھیک ہے سو جانا ہے سونے سے پہلے آپ کو ایک منتر کا جرور جاپ کرنا ہے بے آپ بھی اسطر پر لیٹ کے ہی کر سکتے ہیں منتر جو سکرین پر شور ہے اس منتر کا آپ کو ایک سو پانچ بار جاپ کرنا ہے ماتر ایک سو پانچ بار اور اسے آپ لے کر اگلی صبح اٹھیں اور کسی بھی کنٹیلی ورکش کانٹیدار ورکش اس کے پاس جائیں اور اس نیمو کو وہاں ساتھ کیلے سے ٹھوک کر آ جائیں یعنی کی پہلے اس برکش کی ٹھینی بار یا اس کی جو تنہ ہے اس پر رکھیں نیمو کو اس کے وطوے ساتھ کی ساتھ کیلے اس نیمو کے اوپر ٹھوک دینی ہے تاجہ بڑیہ نیمو لیں تاکہ ساری ساری کیلے اس پر ٹھوک جائیں اور جب آپ ٹھوکیں تو باقی ایک سو پانچ بار منتر بولا گیا ہے اس کے بعد تین بار پھر سے اسی منتر کا آپ جاپ کریں جب آپ یہ کاری کریں تو کیول اور کیول اسی کے بارے میں سوچیں تلہاک کے بارے میں یہ وشار کریں کسی انہیں چیچ کے بارے میں کسی برکار کا بہنے رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کی جیمن کوئی سمجھیا ہے اور آپ اس کا اوچیت سماتھ آ جاننے تو مجھے کول بھی ورسپ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ نمبر سکنیم پر دیکھئے ہیں اس کے ساتھ آپ سے اجازے چاہوں گا تینے